السلام علیکم ورحمت اللہ اِنَّا لَحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَحْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَحْ وَأَشْهَدُ أَنَّا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر خوشوصاً نبی مقرم رحمت للعالمین عمام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر اللہم سلِ على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراحیم علی ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراحیم علی ابراحیم انکا حمید مجید آمین مرزا سامین آج انشاءاللہ سور راعت آیت نمبر آٹھ سے ایک کلاس رہے گی لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں اعوذ باللہ من الشیطان وجیم اے اللہ ہم تری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے تیرے دین سے ہمیں دور کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اس عظیم کام کو کہ ہمارا خالق ہمارے لیے کیا پیغام پہنچاتا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے اس عظیم علم کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کلام کرتا ہے اس عظیم علم کو ہم اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتے ہیں اے اللہ تو اس علم کو ہمیں عطا فرما دے اس علم پہ ہمیں ایمان عطا فرما دے اور اس علم پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے آمین یا رب العرمین آیت نمبر آٹھ اللہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ تحمل اٹھاتی ہے کل ہر انسا مادہ وما اور جو کچھ تغیدو کم کرتی ہے ارحامو رحم وما اور جو کچھ تزدادو وہ زیادہ کرتی ہے وکلو اور ہر شئین چیز اندہو اس کے پاس بمقدار ساتھ ایک اندازے کی ہے عالم الغیبی عالم الغیبی جاننے والا ہے غیب کا اللہ رب العزت غیب کا جاننے والا ہے وشہدتی اور حاضر کا القبیر سب سے بڑا ہے المتعالی بہت بلند ہے یہاں پہ دو اللہ کی صفت کا ذکر ہوا سواؤن برابر ہے یقصہ ہے منکم تم میں سے من جو اشرہ چھپا کر کہے اصرہ چھپا کر کہے القولہ بات اپنی قول اپنا ومن اور جو کوئی جہرہ ظاہر کرے بہی اسے ومن اور جو کوئی ہوا وہ مستخفم چھپنے والا ہے مستخفم چھپنے والا ہے باللیل رات کو وساربن اور چلنے والا ہے من نہار دن کو یعنی اللہ رب العزت کے لیے دن ہو یا رات ہو خوفیہ طور کی بات ہو یا اعلانیہ طور کی بات ہو اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے آیت افسیر کے طرف آیت نمبر آنٹ اللہ یعلمو اللہ جانتا ہے ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے ہر فیمیل پیٹ کے اندر جو بھی رکھتی ہے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے اور جو کچھ رحم کم کرتی ہے جو کچھ زیادہ کرتی ہے اور اس کے ہاں ہر چیز ایک مقدار مقرر میں ہے سورہ لقمان میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر چوتیس اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے یعنی وہ جانتا ہے جو حاملہ کے حمل میں ہے مذکر ہے یا معنس ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے اللہ رب العزت اسے جانتا ہے یا اللہ ہی اسے جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے کیا مراد تفسیر ابن کسیر صفحہ نمبر چار سو نو یعنی وہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو حاملہ کے رحم میں ہے کہ وہ مذکر ہے یا معنس ہے یعنی میل ہے یا فی میل ہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے بدبخت ہے یا نیک بخت ہے یعنی عالم ہے یا جاہل ہے رئیس ہے یا غریب ہے طویل عمر والا ہے یا قلیل عمر والا ہے لمبی عمر والا ہے یا جلدی مر جانے والا ہے یہ ساری چیز کا جاننے والا اللہ رب العزت ہے یہاں یہ مراد ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحم کے اندر ہے کہ رحم کے اندر عالم ہے یا جاہل ہے نیک شخص ہے یا بدبخت ہے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے اللہ رب العزت سب جانتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 32 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے اللہ خوب جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکل میں تھے وہ اس حالات کو بھی جاننے والا ہے سورہ زمر آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے ماں کے رہن کے اندر بچے کی کیفیت کو بتایا وہی تمہاری ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں تمہیں ایک کے بعد ایک شکل میں بدلتا چلا جاتا ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک اہم شہکار انسان اس کی تخلیق ہو رہی ہے اور تخلیق اللہ رب العزت کیسے کر رہا ہے تین پردوں کے پیچھے ایک سے دوسری صورت میں بدل رہا ہے یعنی ایک پردے کی تاریکی اندھیرہ پھر دوسرے پردے کا اندھیرہ پھر تیسرے پردے کا آنے وہی تمہاری ماں کے پیٹ میں تین تاریکیوں میں تین اندھیرے میں تمہیں ایک کے بعد ایک شکل میں بناتا چلا جاتا ہے بتائیں کیسا وہ قدرت والا ہے نہ وہاں لائٹ ہے نہ مایکروسکوپ ہے اور ایسی مخلوق کو وہ پیدا کر رہا ہے ایسی مشین کو وہ بنا رہا ہے کہ جو مشین اپنی کمی اور زیادتی کو بتانے والی ہے جسم کا کوئی حصہ خراب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ درد کر کے بتاتا ہے اگر انرجی کی ضرورت ہے تو ہمارا جسم بتاتا ہے جسم کو نیند کی ضرورت ہے تو بتاتا ہے یعنی ہر نکل و حرکت اندر سے جو ہونے والی ہے اسے بھی وہ قبر دیتا ہے ایسی چیز بنانے والا ہے جو اپنے دماغ میں چیزوں کو اسٹور کرنے والا ہے سالوں کی یاد داشت کو رکھنے والا ہے ایسی چیز بنانے والا ہے جو اپنے احساس کو بیان کرے گا ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو دور اور نزدیک کا اور ہزاروں کلروں کو دیکھنے والا ہے ایسی زبان بنانے والا ہے جو کئی ٹیسٹ کو لینے والی ہے ایسی عجیب و غریب مخلوق بن رہی ہے اور تین تاریکیوں میں بغیر روشنی کے اور بغیر کسی دور بھی وہ ہے ہمارا رب اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی اس نے بنایا ہے اور مٹیریل بھی کیا لیا حقیر قطرہ اس سے ہماری تخلیق کیا اس رب نے آگے دیکھیں سور مومنون آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور بلا شباہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا مٹی کے جوہر سے پیدا کیا یعنی مٹی سے غزائیت پیدا ہوتی ہے فل اور فول پیدا ہوتے ہیں پتیاں پیدا ہوتی ہیں اسی کو انسان کھاتا ہے اور اس کے زوہر سے نطفہ پیدا ہوتا ہے بنتا ہے اور پھر اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور وہ بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر کے رکھا مضبوط اور محفوظ جگہ میں جو بائیلوجی کے سٹرینٹ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات اللہ رب العزت بیان کر رہا جو آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ڈاکٹروں نے جان پائیں جسم کے اندر ماں کے جسم کے اندر سب سے محفوظ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ رحم ہے اللہ فرما تھا کہ اس جگہ میں نے اسے رکھا پھر ہم نے نطفے کو لوتھڑا بنایا وہ نطفے کی شکل میں تھا اب یہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہو گیا پھر ہم نے لوتھڑے کو بوٹی بنایا یعنی ایک گوشت کی سکل میں ہو گیا پھر ہم نے بوٹی کو ہڈیوں میں بنایا پھر ہم نے اس کے اندر ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا پھر اس ہڈی پر گوشت ہو پھر اس کے اوپر دیکھیں آپ اسکین اور اسکین کے اوپر بال اللہ اکبر یہ کیسی کاریگری اللہ رب العزت کر رہا ہے پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنایا پھر ہم نے اس کو نئی صورت میں بنایا چنانچہ اللہ جو نہایت بہترین کرنے والا ہے بڑا باریک بھی یعنی بہت باریک بینی کے ساتھ انسان کی اللہ رب العزت نے تخلیق کی واقعی آپ دیکھیں کہ جب بچے کو دیکھتے ہیں تو اکل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے کیسا اتنا سا بچہ ہستا بھی ہے روتا بھی ہے انگڑائی بھی لیتا ہے جمائی بھی لیتا ہے چھیکتا بھی ہے اللہ ہوئی صحیحن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک رکھا جاتا ہے جمع کر کے رکھا جاتا ہے یعنی نطف پھر اسے اسی طرح چالیس دن تک لوتھڑے کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے پھر اسے اسی طرح چالیس دن تک بوٹی کی شکل میں رکھا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کتنے دن ہو گئے چالیس 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 ایک سو بیس دن بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کے طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے یعنی وہاں پہنچ کر کے فرشتہ سوال کرتا جو دوسری حدیث میں بیان کروں گا میں انشاءاللہ تو اللہ رب العزت اسے حکم دیتا چار باتوں کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے پہلا اس کا رزق دیکھیں بنایا کس نے خالق نے اللہ رب العزت نے اس نے اس کی تخلیق کیا ہے اور اس نے اس کا رزق بھی پیدا کیا رزق کے لیے اسے کسی اور کے پاس بھیک مانگنے کی کسی اور کے پاس سزدہ کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس رب نے اسے بنایا ہے اس کے دنیا میں آنے کے پہلے اس کا رزق لکھا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں جیسی بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور ماں کے پاس اس کا رزق اللہ رب العزت پہنچا دیتا پہلے نہیں آتا جیسی وہ دنیا میں آتا ہے اس کا رزق وہ اور رزق کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہی اللہ رب العزت نے ماں کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پہلے سے رکھا یعنی پہلے سے اس بچے کے انتظام کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے چیز فرشتہ جو لکھتا ہے اس کا رزق لکھتا ہے دوسرا پھر اس کی عمر لکھتا ہے کہ اس کو کتنے دن کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے کتنے سال رہے گا کتنے میں نے کتنی دھڑکن ہوگی کتنی سانسیں چلیں گی سب لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کا عمل تیسرا اس کا عمل لکھا جاتا ہے اور چوتہ اس کی بدبختی یا نیک بخت ہونے کا لکھ دیا جاتا ہے اللہ عالم الغیب ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے تو اس کی نیک بخت ہونے والا ہے بدبخت ہونے والا اللہ رب العزت جانتا ہے اس کو لکھتا ہے بخاری شریف حدیث نمبر 328 امام بخاری نے اس کو دوسرے مقام پر بھی لکھا ہے 7447454 اور امام مسلم نے اس حدیث کو لائے ہیں مسلم شریف حدیث نمبر 2643 ایک دوسری روایت میں فرشتہ کہتا ہے مطلب جب فرشتے کو پہنچا دیا جاتا 120 دن بعد تو فرشتہ کہتا اے میرے رب یہ مذکر ہے یا معنس یعنی یہ میل ہے یا فی میل لڑکا ہے یا لڑکی یہ بدبخت ہے یا خوشبخت اس کا رزق کتنا ہے اس کی عمر کتنی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب عطا فرماتا ہے اور فرشتہ انہیں لکھ دیتا اسے بخاری نے نکل کیا بخاری اور مسلم میں یہ بھی حدیث ہے بخاری شریف حدیث نمبر 6595 اور مسلم حدیث نمبر 2646 امام بخاری نے ابن عمر کی روایت کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں یعنی پانچ ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتا ہے غیب کی کنجیاں ہیں یہ پانچ جنہیں اللہ تعالیٰ کی سوا اور کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں ساری مخلوق کی نفی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا ہوگا کل کیا حکم اللہ رب العزت دینے والا ہے دنیا کے لئے کس چیز کے لئے کیا حکم ہے صرف اللہ جانتا ارہم کے کم کرنے یعنی رحم کے کم کرنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا رحم کے کم کرنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب کیا ہے حضرت عم My Abbas رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رحم کے سکڑنے سے حمل کا ساکت ہونا مراد ہے یعنی حمل کا ہو جانا بچے کے ولادت ہو جانا مراد ہے سو کرنے کے بعد پیٹ کا بڑا ہونا اور بچے کا مکمل حالت میں پیدا ہونا اس لیے کہ کچھ عورتیں نو مہینے کے اندر ولادت ہوتی ہے بچے کی کچھ بچے کی نو مہینے سے کچھ کم وقت میں اور کچھ کی نو مہینے سے کچھ زیادہ وقت میں تو یہ کونسا وقت ہے یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب اسے اس دنیا کے اندر آنا ہے یہ اللہ رب العزت اے کرتا ہے اور وہی جانتا ہے تو یہاں فرمایا رحم کے کم کرنے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی یہ ایک تخمینہ لگاتے ہیں ایک اندازہ لگاتے ہیں گیسنگ لگاتے ہیں ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر کے کہ بادل اس طرف آ رہا ہے یعنی اس اس علاقے میں بارش ہو سکتی لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہوا بھی پیچھے سے چلتی ہے اللہ کے حکم سے اور اس بادل کو لے کر کہ کہیں اور چلی جاتی ہے اور بارش کہیں اور ہوتی ہے اس لیے موسم بھی بھاگ والے آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں کہ انمان ہے کہ یہاں پہ بارش ہو سکتی وہ بھی کنفرم نہیں کہتے تو بارش کب ہونا ہے کہاں ہونا ہے کتنی ہونا ہے یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے چاہتا کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں فوت ہوگا کوئی جاندار کوئی مخلوق انسان ہو یا جانور ہو پرندہ ہو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا کس جگہ مرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ پانچ چیز کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے بخاری شریف حدیث نمبر 4697 آیت میں واپس آئیں اور دیکھیں کہ ہماری تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیا اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ یعنی ہر فیمیل جو کچھ پیٹ میں اٹھا کر پھڑتی ہے یہ انسان کی ہو یا جانوروں میں سے ہو پرندوں میں سے ہو جو بھی مادہ ہے اور اس کے پیٹ میں جو بھی اس کا رحم ہے بچہ ہے وہ اللہ رب العزت اسے جانتا ہے کیونکہ وہی تو اس کی تخلیق کر رہا ہے وہی تو اسے بنا رہا ہے وہی تو اس کی ضرورتوں کی چیزوں کو اس کے اندر رکھ رہا ہے اور جو کچھ رحم کم کرتی ہے اور جو کچھ زیادہ کرتی ہے اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ہر چیز کا ایک مقدار مقرر ہے سبحان اللہ عالم الغیب والشہدہ اور وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جو چھپی ہوئی نہیں ہیں ظاہر ہیں ان سب کا جاننے والا اللہ ہے بہت بڑا ہے اور نہایت بلند ہے قبیر ہے القبیر قبیر ہے بہت بڑا ہے متعالی نہایت بلند ہے سب سے بڑا ہے اور بلند ہے تو وہ غیب کو ظاہر کو جاننے والا ہے آیت نمبر دس اللہ کے نزدیک مساوی ہے یعنی برابر ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے بات کہے یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تم ماں کے رحم کے اندر کس حالات کے اندر ہوتے ہو اللہ رب العزت اسے جانتا ہے یعنی تمہیں کب کس چیز کی ضرورت ہے اور کتنی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے ماں کبھی کم کھانا کھا رہی ہیں کبھی زیادہ کھا رہی ہیں لیکن اللہ رب العزت اسے اتنا ہی پہنچائے گا جتنی اس کو ضرورت ہے اس بچے ماں نیند کے اندر کروٹ لے سکتی ہیں لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے اور وہ اسے اس کروٹ نہیں لینے دے گا جس کروٹ میں بچہ دب سکتا ہے اس کو کس طریقے سے پروان چڑھانا ہے کس طریقے سے اس کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنا ہے اس کی ہڈیوں کے جوڑ کیسے ہوں گے اس کی نسو کا سسٹم کیا ہوگا اس کے گوشت اور اس کی آنکھیں اور اس کے جو بھی آرگن ہیں جو بھی پارٹس ہیں اس کو کس طریقے سے کہاں کیسے سیٹ کرنا ہے وہ سب اللہ رب العزت اور اللہ ہی رب العزت کر رہا ہے کہ اسے میل بنانا ہے فی میل بنانا ہے اور پھر اتنا ہی نہیں اس کی زندگی بھر میں اس کی کتنی عمر ہوگی اور کیا کھائے گا کیا پیے گا کہاں رہے گا کس جگہ وہ موت کے ہوگی وہ سب اللہ رب العزت ہے وہ یہ فرمایا عالم غیب وہ غیب کا جاننے والا آسمانوں اور زمین کے اور وہ سب سے بڑا ہے اور انتہائی بلند ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اپنے سننے کے تعلق سے فرمایا اللہ کے نزدیک مساوی ہے یعنی برابر ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے بات کرے یا دیرے دیرے بات کرے یہاں تک کہ سور ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں جو سوچ گزرتی ہے اللہ رب العزت اسے بھی جاتے اور صرف یہی نہیں جو تم سوچنے والے ہو وہ بھی اللہ رب العزت وہ ایسا علیم اور خبیر ہے کہاں بھاگ کر کے جائیں گے اس سے یہ جو دھڑلے سے جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں کس غرور اور کس تقبر کے بنا پہ کہاں جا سکتے ہیں ہم اس سے واقع کرے ہیں وہ ایسا خبر رکھنے والا ہے تو تم دیرے بات کرو یا زور سے اور جو رات کی تاریخ میں چھپنے والا ہے یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہے جو رات کی تاریخ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو چھپ رہا ہے اور دن کی روشنی میں جو ہے اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا ہے اس تعلق سے سورہ تاہا میں بھی اللہ رب العزت فرمائے سورہ تاہا آیت نمبر ساتھ اور اگر آپ بلند آواز سے یعنی زور کی آواز سے بات کرے تو بلا شبہ وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے سورہ نمل آیت نمبر پچیس میں اللہ فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم اعلانیا اور جو تم پوشیدہ کرتے جو ہم اعلانیا گناہ کر رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے اور جو چھپا کر کے عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت اسے بھی دیکھ رہا ہے اسے بھی جانتا ہے یعنی ہم ہر کسی سے تو اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں اپنے خالق اور مالک سے ہم اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتے ہیں اور یہ بات بتانے کے پہلے اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بتایا کہ تم اپنی ماں کی کوک میں کتنا کم اور زیادہ ہو رہے تھے تین پردوں کے پیچھے میں اسے جان رہا تھا اور تمہیں بنا رہا تھا اب تم دنیا میں آگئے ہو اور جو تم نکل و حرکت کر رہے ہو کیا میں تو اسے نہیں جانتا کیا وہ رب ہمارا نہیں جانتا جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم ہر کسی سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے رب سے نہیں چھپ سکتے ہیں ایک نگاہیں ہیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جیسے اللہ نے قرآن فرمایا کہ وہ ہر نگاہوں کو پا لیتا ہے ہر کسی بغلوک کو پا لیتا ہے لیکن نگاہیں اس کو نہیں پا سکتے یعنی دنیا کی آنکھیں اس کا دیدار نہیں کر سکتے تو برحال ایسا اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے سننے والا ہے تو اللہ رب العزت سننے والا ہے اور اس کی سننے کے تعلق سے ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ اپنے کسی فیملی میٹر کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ما عائشہ کے ہجرے میں تھے ما عائشہ کے گھر تھے اور حضر خولہ نبی مقرم سے دھیرے دھیرے اپنے فیملی میٹر پر ڈسکس کر رہی اور ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر کے دوسرے حصے میں بیٹھی ہوئی تھی اب سنیں کتنی حیرت والی بات ہے اور سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ما عائشہ کون ہے ماں یعنی سارے مومنوں کی ماں کا خطاب دیا گیا کہ مومنوں کی ماں تو آپ کی ولایت میں کسی کو شک ہو سکتا ہے ولیوں کی سردار دنیا میں ایک ادنا صحابی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی ولی اللہ پیدا نہیں ہو سکتا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ ایسے مقام و مرتبے والے تھے صحابہ اور ان صحابہ کی اور ہم سب کی ماں وہ ما عائشہ جن کے تعلق سے صحابہ اکرام جن سے علم کو حاصل کرنے آیا کرتے تھے لیکن اللہ رب العزت کی جو صفت ہے وہ صفت کسی کی نہیں ہو سکتی وہ کسی بھی اونچے سے اونچے مقام و مرتبے پہ کیوں نہ چلے جا لیکن جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت مخلوق کی نہیں ہو سکتی لیسا کمی سلیشے ہوں تو اللہ کیسا سننے والا ہے اور آج اکثر و بیشتر لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ فلا مضرب سن لیتے ہیں ہم اپنے گھر سے ان کو نتا لگاتے ہیں یا فلا کہہ کے یا فلا کہہ کر کے اور وہ سن لیتے ہیں بغداد میں ہونے کے بعد پاکستان میں ہونے کے بعد یا بامبے میں ہونے کے بعد یا فلا جگہ ہونے کے بعد ہم یہاں سے کچھ کہتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں یہ کیسا عقیدہ ہے اب دیکھیں اس حدیث کے اندر جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ سنن نسائی کے لفظ سنے آپ سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہر قسم کی آواز سنتا ہے ساری تعریف تو اس کے لیے ہے جو ہر قسم کی آواز سنتا ہے یعنی دھیلے آواز ہو جوڑ سے آواز ہو چھپ کر کے ہو کان میں کہی جا رہی ہو ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جو ہر قسم کی آواز سنتا ہے یقینا جب سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے خاوند کے شکایت کی تو انہوں نے بڑی آہستہ آواز میں بات کی معایشہ کہہ رہی ہے کہ حضرت خولہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی یعنی معایشہ دوسری جگہ جو میں نہ سن سکی اتنے دھیرے وہ بات کر رہی تھی رسول اللہ سے کہ میں نہ سن سکی لیکن اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی یقینا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے خواوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے طرف شقایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو معایشہ اسی حجرے کے اندر ہیں اسی گھر کے اندر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہ بات کر رہی ہیں اور معایشہ نہیں سن پا رہی ہے اور اللہ رب العزت ایسا سمی ہے کہ عرش پر مستوی ہے اور اللہ رب العزت نے بات کو سن لی تو معایشہ کہتی ہیں کہ تعریف کے لائے تو اسی کی ذاتی ہے تو یہاں سے یہ ایک بہت اہم نقطہ کہ یہ سننے اور سماعت کی جو طاقت ہے کہ ساری مخلوق جہاں سے بھی بات کرے جہاں سے بھی ندہ لگائے اللہ رب العزت اس کو سن اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ایسی سننے کی طاقت نہیں کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں ہو سکتی لیسا کمیسلیش تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلا مذرب فلا دیش میں ہیں فلا مقام پر ہیں اور ہم یہاں سے یا علی کہہ کر کے آواز دیں گے یا غوث کہہ کر کے آواز دیں گے اور وہ سن لیں گے اور ہماری فریاد پر آ جائیں گے تو اس حدیث کا کیا کریں گے کہ معایشہ تو ان سب کی سردار ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں سن سکی اور اللہ نے سن لیا تو ان سے بڑھ کر کے اور کونسا ولی ہے اپنے عقیدے کو ہم درست کریں اور یہ کسی ولی کی عزت کو گھٹانا نہیں ہے ولی کی شان تو یہی ہے کہ وہ بندہ ہے اللہ رب العزت کا بندہ ہے وہ خالق نہیں ہے مخلوق ہے اور جو خالق کی صفات ہیں وہ صفت اگر ہم کسی اور کی رکھیں گے تو یہ شرک ہوگا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے نسائی حدیث کا نمبر لکھیں نسائی شریف حدیث نمبر 349 349 اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا بخاری شریف حدیث نمبر 7386 اور جو آیت نازل ہوئی تھی وہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر ایک نازل ہوئی آیت پر واپس آئیں آیت نمبر 10 اللہ کے نزدیک برابر ہے تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سکھ اور آیت کا آپ جوڑ دیکھیں کہ اس آیت کو کب لائے گیا اللہ رب العزت نے پہلے ہماری تخلیق کا ذکر کیا کہ وہ کیسا باریک بھی نہیں کس طریقے سے تمہیں تمہاری تخلیق کیا ہے اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا اللہ کے نزدیک مسابع ہے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے اور جو رات کی تاریخ میں چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں چلنے والا ہو اللہ رب العزت کے لیے سب برابر ہے آیت نمبر 11 اس انسان کے لیے اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے باری باری آنے والے ہیں باری باری آنے والے یعنی فرشتے آنے والے تو ہر انسان کی حفاظت کے لیے یا ہر انسان کی نقل و حرکت کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے باری باری فرشتوں کو مقرر کیا اور اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں تو حفاظت کے لیے بھی فرشتے رکھے گئے ہماری نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے بھی فرشتے رکھے گئے دیکھیں اس تعلق سے صحیح حدیث میں ہے اور یہ حدیث متفقن علیہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کے وقت ایک کے بعد دگر آتے جاتے ہیں رات میں الگ فرشتے اور دن میں الگ فرشتے اور وہ نماز فجر اور نماز اثر میں اکھٹے ہوتے ہیں یعنی ان کی جو ڈیوٹی بدلتی ہے چینج ہوتی ہے وہ فجر میں اور اثر میں تو فجر میں رات کے فرشتے جاتے ہیں اور فجر کے بعد جو فرشتے آتے ہیں وہ شام تک رہتے ہیں یعنی اثر تک رہتے ہیں فجر میں اور اثر میں یہ دونوں ٹائم کے فرشتے اکھٹا ہو جاتے ہیں یعنی چار فرشتے ہو جاتے ہیں اور نماز فجر اور نماز اثر میں اکھٹا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ فرشتے جاتے ہیں یعنی دن بھر کے آمال کو لے کر کے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فرشتے جاتے ہیں جن فرشتوں نے تم میں سے راد بسر کی ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتا ہے یعنی اللہ رب العزت پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اللہ رب العزت ہماری خوب خبر رکھتا ہے سب کچھ جانے کے باوجود فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑا اب دیکھیں جب وہ فرشتہ فجر میں جب جا رہا ہے تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حالت میں چھوڑ کر کیا ہے جبکہ اللہ سب جانتا ہے اور جب اثر کے وقت فرشتہ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت پوچھتا ہے تو انہیں میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے تو فرشتہ کہتا ہے کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھی یعنی فجر میں اور جب ہم ان کے پاس گئے تو پھر وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی اثر میں جب ہم گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور فجر میں ہم ان کو جب چھوڑ کر کے آئے جب بھی وہ نماز تو یہاں سے فتح چلا کہ دو فرشتے ہمہ وقت ہمارے پاس رہتے ہیں جو ہمارے نام عامال کو لکھتے ہیں دائین طرف والا جو فرشتہ ہے ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے اور بائین طرف والا جو فرشتہ ہے وہ ہماری بدی کو لکھتا ہے دائین طرف والا فرشتہ نیکیوں کو فوراں لکھتا ہے اور بائین طرف والا فرشتہ جب بندہ کوئی بدی کرتا ہے کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دائین طرف والا فرشتہ اسے روک دیتا اور کہتا رکھ جا ہو سکتا ہی اللہ رب العزت سے توبہ کر لی ہو سکتا ہی اللہ سے معافی مانگ لی لیکن جب بندہ معافی نہیں مانگتا تو پھر وہ فرشتہ اسے لکھ لی تو اس طریقے سے دو فرشتے یہ ہوئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا بخاری شریف حدیث نمبر ٹرپل فائی پانس سو پچپن اور مسلم شریف حدیث نمبر چھس سو باتیس سکس تری ٹو اس کے علاوہ ایک اور فرشتہ امام احمد بن رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک جنوں میں سے ساتھی اور ایک فرشتوں میں سے ساتھی مقرر ہے مطلب ایک جنات میں سے ایک ساتھی یعنی شیطان اس کے لیے مقرر ہے اور ایک فرشتوں میں سے بھی اس کا ساتھی اس کے لیے مقرر ہے جیسے آئی ڈیئے شیطان دیتا ہے تو فرشتہ بھی اسے سمجھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا اندر سے ایک آواز نکلتی نہیں ایسا مت کر لیکن اوپر سے ایک اور دل کے اندر خیال آتا ہے کہ نہیں یہ گناہ کر لو بہت اچھا لگے گا بہت فائدہ ہوگا بہت عزت مل جائے گی بہت شعرت ہو جائے گی یا فلا چیز مل جائے گی تو رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ تمہارے پیدا ہوتے سے ہی تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک جنوں میں سے ساتھی اور ایک فرشتوں میں سے ایک ساتھی مقرر کیا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے اور وہ متی ہو گیا سبحان اللہ نبی مقرم کے ساتھ جو جنات تھا وہ متی ہو گئے یعنی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہو گئے فرمبردار ہو گئے جس کی وجہ سے وہ مجھے خیر و بھلائی ہی کا حکم دیتا ہے یعنی وہ جو آئیڈیا ہے اب وہ خیر و بھلائی کے ہی آئیڈیا دیتا ہے مصرد احمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر 401 اور مسلم شریف عدیس نمبر 2814 دو ہزار آٹھ سو چودہ کتنے فرشتے ہو گئے تین دو فرشتے تو ہما وقت رہتے ہیں ایک رائٹ اور ایک لیفٹ اور ایک فرشتہ جو شیطان کے مقابلے میں ہمیں دیا گیا ہے جو ہمیں اچھی چیز کا حکم دیتا ہے اور شیطان ہمیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے تو تین فرشتے ہوئے اور تفسیر ابنے کسیر صفحہ نمبر 413 دو فرشتے اور ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں ان میں سے ایک آگے اور دوسرا پیچھے ہوتا ہے یعنی ایک فرشتہ آگے اور ایک فرشتہ پیچھے ہوتا ہے جو انسان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذرا سا بچ گئے ہمیں سمحالنے والا ہے اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے اور جو قدر میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کے طرف سے فیصلہ لکھا ہوا وہ ہو کر گئے تو اس طرح سے پانچ فرشتے یہاں پر ذکر کریں اور یہاں پر بھی اگر آپ آیت میں غور کریں تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے اور اس کے حکم سے اس کی حفاظت کر دے تو حفاظت کرنے والے فرشتوں کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے آگے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے حتیٰ کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کی نفس میں ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برا یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے کوئی واپسی نہیں اور ان کے لئے ان کے سوا کوئی کارساز نہیں جب اللہ کسی کی تباہی کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس کے لئے کوئی واپسی نہیں اور کوئی اس کا کارساز نہیں کوئی اس کی بگڑی بنانے والا نہیں کسی کو بھی پکار لے کسی کو بھی چیخ لے چلا لے تو یہ کب ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں ہے یعنی کسی قوم کے اندر راحت ہے سکون ہے اتمنان ہے دولت ہے شہرت ہے اللہ رب العزت ان کے حالات کو نہیں بدلتا کب تک؟ حتیٰ کہ وہ اسے بدل لے جو ان کے اس کی نفسوں کے اندر ہے تو نفسوں کے اندر جو خیر اور بھلائی ہے جب وہ اس کو بدل لیتا ہے جیسے بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے تو انسان جب اس سے بدل لیتا ہے اپنی فطرت کو اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تب اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے یہ بات ہمیں جاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے حالات تبدیل ہو چکے ہم ہر طرف سے گھیر لیے گئے ہم دیکھیں زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر ہم کتنے پیچھے نظر آ رہے ہیں علم کے میدان میں مسلمان سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں عزت اور شہرت کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کی عزت ہے اسے دیکھ کر کے کس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں کس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں جانور سے سستہ خون ہے اس کا اس مسلمان کا تجارت کے میدان میں آپ دیکھ لیں کس قدر پیچھے ہیں جتنے بھی چھوٹے کاروبار ہیں اس میں اگر آپ کو ملے گا تو مسلمان ملے گا پنچر بناتا ہوا سبزی بیستا ہوا حالانکہ یہ برے کام نہیں لیکن اس کا تجارتی میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہا ہے علم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہا ہے عزت کا اس کا جنازہ نکل چکا ہر میدان کے اندر سیاست میں آپ دیکھیں کہاں ہے اس کا نمبر کوئی ایک قائد نہیں اس کا جو اس کے طرف سے بول سکے یا اس کی آواز بول بھی سکے تو اس کی آواز سن لی جائے تو یہ ساری نعمتیں تھیں ہمارے پاس عزت تھی دولت تھی شہرت تھی اور ہر میدان میں سب سے آگے تھی آپ تاریخ کے پننوں کو پلٹا کر کے دیکھیں ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ چھے سو ہجری تک مسلمان کے وہ حالات تھے کہ کیسر و کسرہ اور دوسری پوری دنیا جو ہے اس کو کوپی کرنے میں اپنا فقر محسوس کرتی تھی جیسے آج مغربی کلچر کو اپنانے میں ہر انسان فقر محسوس کرتا ہے کہ اس کے جیسے پڑھائی ہونا چاہیے ہمارا بچہ انگلیٹ چلا جائے پڑھنے کے لیے امریکہ اور یوروپ چلے جائے اس کے جیسے ہم کپڑے پہننے لگیں اس کے جیسے ہم گھر بنانے لگیں فقر محسوس کر رہے نا چھے سو ہجری تک مسلمان کے یہ حالات کہ ان کی کوپی کرنے میں دنیا فقر محسوس کرتی اب حالات تبدیل ہوتے 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 آج اس حالات میں آگئے کہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں صبح ہوتی ہے ڈرتا ہوا نکلتا ہے مسلمان کہ آج کیا ہونے والا ہے آج کون سی نیا قانون اس کے لیے پاس کیا جگہ ہے اس تباہی اس حال تک کیوں آگئے اس کا منظر کھیچا اللہ سبحانتہ اللہ آج سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے اور آج ہمارے حالات کیا ہیں کیوں تبدیل ہوئے یہ حالات کیا وجہ تھی ان حالات کے تبدیل ہونے کی وہ اللہ رب العزت نے یہاں بتایا کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کچھ قوم میں ہے یعنی قوم کے اندر جو تمہارے حالات تھے تمہاری عزت تھی تمہارے پاس سروت تھا دولت تھی اور ہر میدان میں تم آگے تھے اللہ نہیں بدلتا اس کو کب تک حتیٰ کہ وہ اسے بدلیں جو ان کی نفسوں میں ہیں جو تمہاری نفسوں میں ہیں تم نے اسے بدلا یعنی اللہ رب العزت کے فرامین کو تم نے چھوڑا اس لئے تمہارا یہ حال ہوا اب دیکھیں تفسیر صفحہ نمبر 413 تفسیر ابن کسیر اور اسی آیت کی تفسیر ابن ابو حاتم نے ابراہیم کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے طرف وعی بھیجی بنی اسرائیل میں کے ایک نبی کے طرف اللہ رب العزت نے وعی بھیجی کہ اپنی قوم سے یہ کہو کہ جس بستی یا گھر والے نے اطاعت اللہ کو چھوڑ کر جس بھی گھر والے نے یا جس بھی بستی والے نے اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کی فرمبرداری کو چھوڑ کر کے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کی معاصیت کا اختیار کیا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کو اس نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں پسندیدہ چیزوں کے بجائے نا پسندیدہ کے طرف پھیر دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے پسندیدہ چیزوں کے بجائے نا پسندیدہ چیزوں کے طرف پھیر دیتا ہے ہمیں کیا چیز پسند ہے کیا آج ہے وہ ہمارے پاس تو پسندیدے چیزوں سے نا پسندیدہ چیزوں کے طرف اللہ رب العزت نے پھیر دیتا ہے پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمائے پھر فرمائے کہ اس کی تذدیق کتاب اللہ میں موجود ہے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اور یہ بنی اسرائیل کے طرف جو اللہ رب العزت وعی کرتا تھا یہ بات ہماری کتاب میں یعنی قرآن مقدس کے اندر بھی اس کی اصل موجود ہے اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یقیناً اللہ اس کو یعنی اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ بدل دے اس کو جو اس کے نفسوں میں ہے اس طرح کے سے سورہ انفال آیت نمبر 53 سورہ انفال آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہے اللہ رب العزت اس نعمت کو کبھی بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو دی ہے یہاں تک کہ وہ بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے جو عقیدہ جو عمل ان کے دلوں میں ہے جب تک وہ اسے بدل نہ دے اور اسی لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا اس طرح کے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اور اتمنان والی تھی دیکھیں کچھ سال پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ کیسے امن اور اتمنان والی یہ بستی تھی یہ ویسے فیرونیوں کے طرف اشارہ ہے اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی اور اتمنان والی تھی اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آتا تھا اس کا رزق ہر جگہ سے کھلا ہوا اس کے پاس آتا تھا تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دی بھوک اور خوف کا لباس پہنا دی اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے اور اسی طرح کا مضمون سورہ سبا آیت نمبر پندرہ سے سترہ میں بھی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں آخر میں اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث سمات فرمائے سیدنا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود ہم حلاق کر دیے جائیں گے کتنا پیارا سوال ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ نیک لوگ ہیں اور پھر بھی لوگ حلاق کر دیے جائیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں جب گناہ کی کسرت ہو جائے گی تو جب گناہ کی گناہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے یعنی گناہ کی کسرت جب زیادہ ہو جائیں گے تو نیک لوگ بھی حلاق کر دیے جائیں بخاری شریف حدیث نمبر 3346 3300 اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ اپنے حالات کو بدل لیتے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے اللہ کی نبی کی نافرمانی کرنے لگتے تو اللہ رب العزت فیصلہ کن بات میں ہم فرماتا ہے اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برا یعنی عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لئے کوئی واپسی نہیں ہوتی اور ان کے لئے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں اس کے سوا کوئی کارساز الحمدلہ کونے کارساز آج بھی اللہ رب العزت ہمارا کارساز آج بھی اگر ہم اللہ رب العزت کے طرف صحیح طور سے لوٹ جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہمیں تو معاف فرما دے تو آج بھی ہمارے حالات کو اللہ رب العزت تبدیل کرنے پر قادر ہے اور ایسا ہی ہوا ہے اور یہ جو چھوٹے موٹے عذاب ہیں یہ آئی اس لئے رہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے طرف رجوع کر لیں لوٹ جائیں توبہ کر لیں اور اپنے حالات کو صدھار لیں اسی دنیا میں جب یہ حقیر دنیا اللہ رب العزت ہمیں نہیں دے رہا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت میں کیا حالت ہونا ہے اس دنیا کی قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے اور راستے میں رکھ کر کے رسول اللہ نے ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کو کان پکڑ کر اٹھایا اور کہا کہ تم میں سے کون اس کو دو درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بڑا ہوا بکری کا بچہ ہے جس کے گھر والوں نے اسے پھیک دیا ہم میں سے کون اس کو لینا پسند کرے گا رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک اس بڑے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے یہ حقیر دنیا اللہ رب العزت ہمیں نہیں دے رہا ہے اور اپنے دشمنوں سے اللہ اپنے دشمنوں سے ہمیں ظلیل کر رہا ہے اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت ملے بہت سوچنے کا مقام اور اللہ رب العزت کی رحمت بہار بس اب آنے ہی والی ہے اللہ ہم سب کو زندہ رمضان المبارک تک پہنچا دے اور ہمیں اللہ تو توبہ کی توفیق دے لیں بہت ہو چکا بہت ہم اپنی زلت اپنے آمال کی بنا پر دیکھ چکے اے اللہ تو ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے آمین آ گیا ہے وقت کافی ہو گیا ہے آیت نمبر بارہ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے والی اور امید دلانے والی بجلی بھیجتا ہے پھر اللہ رب العزت اپنے قدرت میں سے ایک قدرت کا ذکر یہاں پر کرتا ہے یہ بارش اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت لیکن بارش کے پہلے اللہ رب العزت بجلی بجلی اور زور کی آواز کو بھیجتا ہے وہی ہے جو تمہیں ڈرانے والی اور امید دلانے والی بجلی کو بھیجتا ہے وہی ہے مطلب وہ اللہ کے طرف تمہیں بلائے جا رہا ہے اس رب کا یہ کلام ہے اس رب کی یہ بات ہے جو تمہیں ڈرانے والی اور امید دلانے والی بجلی بھیجتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے بھاری بادل پیدا کرتا ہے یعنی بادل بھاری ہوتے کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مسافر کے لیے یہ بجلی ڈرہ دینے والی ہے اور واقعی انسان جب سفر کر رہا ہے اور تیز گرج اور بجلی جب چمکتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور مقیم جو گھر کے اندر ہے اس کے لیے یہ رحمت کی رحمت ہوتی ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے اب اچھی فصل ہوگی تو وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی بھیجتا ہے اور بھاری بادل پیدا کرتا ہے آیت نمبر تیرہ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑتی ہے بادل جیسی بڑی مخلوق وہ گرج کے ساتھ جو گرج ہو رہی ہے یہ اللہ رب العزت کی وہ بادل حمد کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑتے ہیں یعنی جب یہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو یہ بادل اللہ رب العزت کی حمد اور سنا کرتے ہیں اور اس وقت فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے اس تعلق سے ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے جب بادل گرجتا ہے تو عبداللہ بن زمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ جب کڑک کی آواز سنتے ہیں بادل کے گرجنے کی آواز سنتے تو گفتگو بند کر دیتے ہیں گفتگو تر کر دیتے ہیں یعنی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہزی پاک ہے وہ پروردگار سبحان اللہزی یسبعو یسبعو رادو بحمدہی والملائکتو من خیفتہی پاک ہے وہ ذات کہ راد اور فرشتے راد اور فرشتے سب جس کی خوف سے اس کی تسبیح وہ تمہید کرتے ہیں خوف سے یعنی بادل اور فرشتے خوف سے جس کی تسبیح کرتے ہیں پاک ہے وہ ذات آپ نے فرمایا یہ گرج اور کڑک در حقیقت اہل زمین کے لیے ایک شدید وعید ہے یعنی ایک دراؤ ہے زمین والوں کی اسے امام مالک نے بھی روایت کیا ہے اور بخاری نے بھی اس کو روایت کیا موطہ امام مالک امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیس آیت پر واپس آئیں بادل جرج کے ساتھ اس کی حند اور تسبیح پڑتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح پڑتے ہیں اور وہی کڑکتی بجلی بھیجتا ہے وہی اللہ ہے جو کڑکتی ہوئی بجلی بھیجتا ہے پھر انہیں جن پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے کیوں گرا دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی بابت جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ شدید قوت والا ہے اللہ رب العزت شدید قوت اس آیت کا شان نزول آمر بن توفیل بن مالک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ نجت سے آیا تھا یہ شخص جب یہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یعنی آپ بیٹھے ہوئے تھے یہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے آمر بن توفیل نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ مجھے کیا دیں گے یعنی سعودہ کر رہا ہے ایمان کے لئے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا دوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کی حقوق ہے وہ تمہارے لئے حقوق ہوں گے یعنی اسلام میں اگر آ جاؤں گے تو دوسرے مسلمان کی جو حقوق ہیں وہ سب تمہارے لئے ہو آمر بن توفیل نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا زمان اقتدار اپنے بعد میرے لئے مقرر کر دو گے یعنی آپ کے بعد وہ اقتدار مجھے دے دو گے یعنی آپ ایسا لکھ دیں گے کہ آپ کے بعد جو اختیارات آپ کے تھے وہ میرے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اقتدار کا تمہیں یا تمہاری قوم کو حق حاصل نہیں ہے ہاں البتہ گھوڑوں کی لگام نجد کے گھوڑے کی لگام تو اب میرے پاس ہے یعنی یہ کونسی آپ میں کو بڑی چیز دے دیں گے نجد کے گھوڑوں کی لگام تو ابھی بھی میرے پاس ہے لہٰذا دیہات میرے سپرد کر دیجئے اب دوسرا سودا کرتا ہے کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو دیہات میرے سپرد کر دینا یعنی آپ کے بعد دیہات کی کمانڈ میں سمال دوں گا اور شہر آپ سمال لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب یہ دونوں آپ کے پاس سے واپس جانے لگی تو آمیر نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے مقابلے کے لیے سوار اور پیادے لوگوں کو ایک بڑا لشکر لے کر کے آوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کے کہا اللہ تعالیٰ تو میں اس سے باز رکھ جب عربد اور آمیر عربد دوسرے والے شخص کا نام تھا عربد عربد اور آمیر آپ کے پاس سے چلے گئے تو عربد نے کہا عربد میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مطلب یہ آپس میں بیٹھ کر کے ایک مشورہ کرتے ہیں اور وہ عربد کہتا ہے عربد سے کہ میں اب واپس ہم لوگ چلتے ہیں اور میں محمد کو باتوں میں لگا دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم خنجر نکالنا اور ان کا کام تمام کر دے رہا تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں اور کہتا ہے کہ ان کے خون پر وہ لوگ ہم سے لڑائی نہیں کریں گے وہ دیت پر تیار ہو جائیں گے اور ہم دیت دے کر کے اور وہاں سے نکل جائیں گے یہ ان کی پلاننگ تھی اب یہ لوڑ کر کے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنے پلاننگ کے تیر اور عامر نے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا شروع کیا جیسے کہ ان کے پلاننگ تھی کہ میں بات میں لگا دوں گا اور کہا کہ تھوڑا ادھر آئیے یہ دونوں ایک دیوار کی طرف پہنچے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عامر اور ادھر سے عربت بھی ساتھ میں پہنچا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات میں لگایا ہوا تھا عربت نے اپنے میان کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا لیکن ہاتھ وہاں سے اللہ کی حکم سے کام کرنے کے لیے تیار نہ تھا وہ نکل نہیں پارا تھا تلوار نکل نہیں پاری تھی اپنے میان سے جب رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حرکت کو دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وہاں سے ہٹے اور اپنے جگہ میں پہنچ گئے چال جو تھی ان کی ناکام ہوئی یہ کچھ نہیں کر پائے اور جب یہ لوٹ کر کے آنے لگے تو راستے میں عربت پر ایک زور کی بجلی گری جس سے اس کا کام تمام ہوگی تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کا شار نزول یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے تو اس بجلی کو جس پہ چاہتا ہے اس پہ گرا دیتا تو اس شخص کے اوپر اللہ نے بجلی کو گرا کر کے اس کے اوپر ختم کر اور جو آمیر تھا یہ آگے چلا اور اس کو ایک بڑا سا جو ہے زخم ہوا اور جو اس زخم کی تخلیف سے یہ کرہاتے ہوئے ایک خاتون کے گھر میں پہنچا اور وہ شرم حسوس کر رہا تھا کہ میں اس خاتون کے گھر میں مر جاؤ تو وہ اس نے اپنے گھوڑے کو لیا اور آگے بڑھا اور یہ بھی اس راستے میں حلاق ہو یہ اس آیت کا شار نزول ہے آیت کو فرص سمات فرمائے اور بادل کے گرج اس کی حمد کے ساتھ تصویح پڑتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تصویح پڑتے ہیں اور وہی کڑکتی بجلی بھیجتا ہے اور وہی کڑکتی بجلی بھیجتا ہے پھر انہیں جن پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے جبکہ وہ اللہ کی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی بات کیوں بجلی گراتا ہے کیونکہ اللہ کی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں یہ عذاب اس لیے آتا ہے اور وہ شدید قوت والا ہے وہ اپنے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس کے پکڑ کے لیے وہ قادر ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالقِ مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑا جو اس میں عبرتیں اور نصیتیں تھیں اس میں ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی تو توفیق اتا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ ہمارا خاتمہ خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق نشتی فرما دے اے اللہ عظیم مہینہ تیری رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے اے اللہ وہ مہینہ ہم پر آنے ہی والا ہے اے اللہ ہمیں زندہ رکھ کہ ہم اس عظیم مہینے تک پہنچ جائیں اور اے اللہ ہمیں تو توفیق اتا فرما کہ ہم اس مہینے میں پہنچ کر کے اپنے گناہوں کو توبہ کر لے اور اے اللہ جو حالات ہمارے اوپر ہمارے ملک کے اوپر اور دوسرے ملکوں کے اوپر انسانیت کے اوپر جو ظلم کے حالات چل رہے ہیں اے اللہ ان حالات کو ہم اپنے ہم نے اپنی توبہ سے اے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہماری توبہ سے وہ سب حالات کو تو ٹھیک کر دے اے اللہ تو ہی ٹھیک کرنے والا ہے اے اللہ حالات تیرے اختیار میں ہیں اے اللہ تیری شان تو یہ ہے کہ تو کن فیقون کہہ کر کے فیصلہ فرما دے اے اللہ ہم سب کو تو توبہ کی توفیق نصیبت آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ